اسلام علیکم ایمورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے کیا روافیت سے ہوں گا جی الحمدللہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمے اپنی زمان میں رکھیں آمین ثمہ آمین اور اسی دوقت ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بلائکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں احمد اللہ علیہ وسلم نے شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا اللہ جی ٹھیک ٹھاک ہیں اور سنائے تو ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے تھنڈے علاقے میں اور جب ہم نے یہاں سے اسلام آباد پہنچ رہا ہے نا تو پتہ چل جائے نا کہ اب گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ ایک ہی ملک میں اور کچھ گھنٹوں کے فاصلے پہ کیا زمین آسمان والی بات ہو جاتی ہے اور یہاں تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ یہ اپنے رومز کے قرائے اتنے زیادہ لیتے ہیں اور جہاں دل کرتا ہے ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے ہاں جی ایسا ہی ہے پھر جلدی سے بات بھی نہیں سنتے تو یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں نا اب کیا کریں مجبور ہیں ہر بار پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں بس کیا بندہ کریں بندہ نے پھر جب تھوڑا انجواہ کرنا پھر تھوڑا سی مشکلات بھی دیکھنا پڑتی ہے یہ تو تھی جی اپنی زندگی تینکیو جی آپ سو مچ آپ ہمارے اس چینل پر جائیں وزٹ کریں تو پری کی ماما اور پری کی مامی آپ کو کچھ ادھر کے نظارے دکھائیں گے زیادہ تم نکلیں نہیں کیونکہ بارش ہی نہیں رکی تو آگے جی اب بات کرتے ہیں ہم جو قربانی کا ماشاء اللہ سے ٹاپک چل رہا ہے اور یہاں جو کمنٹ آیا ہے کہ میرا بار بار بتا رہی ہے جی میں بھی سواب لے رہی ہوں تو علیوی نے کہا کہ میں لے کے جاتا ہوں میں پیڈو کو باہر نا واک کر آکے لاتا ہوں تو تم نہ صفائی صفی کر لو تے پرانے پتھے چکیں تو کہتے ہیں ٹھائے جی کہتے ہیں تم نہ صفائیاں بھی کر لینا تو کہتے ہیں ٹھائے جی میں بھی تڑھنالی مطلب میں صفائی نہ کروں وہ علی آکے کودی صفائیاں کرے کیونکہ علی نے عادت ڈالی ہوئی ہے تو آج سے وہ آپ نے دیکھا جہاں یہ لائب سکیم چلا کے تو وہاں مہنگو کاٹ کے بیٹھ کے کھا رہی تھی اور وہ فیاد کر رہا تھا نہیں منتو پساندی نہیں منتو شوکی نہیں گا تو یہ تو سی کھاؤ کھاؤ تھوڑا سا میں چکتا ہوں کھانے والے ہوئے تو تو پچھلی بار کتنا آم جو گیا تھا اس کے مہوش کے مائکے والوں کے گھر سے ہیں اس بار ان کے آم کو اتنے نہیں لگے پچھلی بار تو ماشی اللہ اتنا آم لگا تھا اس بار مہوش نے دکھایا کہ تھے تھوڑے سا ہم ان کا چلو یہ ہے کہ کودھ گھاری کھا لے تو ایسی بات ہے جب اپنے گھر سے بندے کو باپر مقدار میں ملتا ہے پھر بندہ باٹتا ہے جب بار زیادہ تھے تو انہوں نے کفی ایش کروای لیکن اس بار نصر اللہ بھی جو بار بار دکھا رہا ہے اپنا آم ماشی اللہ سے وہ بہت بھرا ہوئے ہیں ہاں جی اور دیکھیں گے پچھلی تفر مہوش کی امان نے سب کو یاشی کرا دی تھی یاش کرا دی تھی اور یہ نصر اللہ بھی سسرار والوں کو کروا دے تو بڑی بات ہے یہ کسی کو بھی نہیں بیجے گا حضر آم نے دیکھیں چالیس بینگن گن کے نہ انہوں نے خود بنائے اور نہ انہوں نے مجھے لگتا کسی کو دیئے ہیں سبزیاں ضائع کی ہیں کسی کو دی نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہے تو انہوں نے بھی کل ویڈیو لگائی تھی تھامنیل کچھ نہیں بس ڈیٹ لگائی تھی تو ان کو کمنٹ آئے ہوئے تھے تین ہی کمنٹ تھے لیکن جب یہ اتنی لمبی باتیں کرتے ہیں ہمیں کمنٹ آئے ہیں ان پر ہم ویڈیو بنا رہے بات کر دیں تو میں تھوڑا سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کمنٹ کرتا کون ہے جس کمنٹ پر یہ ویڈیو بناتے ہیں تو ان کو وہ کمنٹ آیا ہوا تھا کہ پنجابی بیر نے بھی اپنی ویڈیو کا بیڑا گھر کسی طرح کیا ہے کہ تھامنیل نے لگاتا صرف ایک ڈیٹ ڈال دیتا ہے اس وجہ سے ان کی کوئی ویڈیو دیکھتا نہیں آپ نے بھی وہی حرکت کیا ہے تو بیچ میں وہی سبزیاں توڑ کے دکھا رہی اور ایک منجھے لگتا بارش آئی ہے اس نے اتنی ہریالی کر دی ہے ان کے گاؤں میں کل سمہرہ نے جب اپنی دکھائیاں چیزیں تو ترہیں توڑ رہی تھی اور بھنڈی کہہ رہی تھی زیادہ لگی اور کریلے نہیں اتنے لگے تو جتنے بھی لگیں تو انہیں کسی کو بھی نہیں دیں اور خود بھی نہیں کھانا نہیں ایک لگا تھا ایک کریلہ لگا تھا یہ زیادہ ہے ہی نہیں تھے تو وہ ٹینڈے جو ہے وہ کہہ رہی تھی پیاز کی شوکیاں نہیں دیکھی تھی آپ نے جب کہہ رہا تھا ایسی کے نیسے لئے مجھے میرے گھر میں سے پسند ہے اور میں اپنے گھر میں شیفٹ ہو کے سب سے پہلے ایسی ہی لگواؤں گا اور میری امی کو پسند نہیں ہے کیونکہ میری امی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے نا تو اس وجہ سے ایسی پسند نہیں پھر بھی میں لگوا کے دوں گا جتنی میں تنگیہ کاٹ رہا ہوں نا جتنا میں پتہ نہیں کیا کر رہا کیا یہ تنگیہ کے لی جہانے ماں باب کے گھر سے کھاتا پیتا ہے اور اپنی پوری ارننگ لگا کے تو اب اس کی شادی بھی ماں باب نے کرنی ہے باقی مجھے لگتا دوسروں نے اپنی شادیاں خود ہی کی ہیں اب یہ گھر بنا کے تو ایسی گاڑی بھی مجھے سب سے زیادہ پسندے گاڑی بھی میں زیادہ استعمال کرتا ہوں ایسی بھی مجھے پسندے اب بھلا سوچنے کی بات ہے گھر میں چیز ہو کس کو شوق نہیں ہے کس کا دل نہیں کرتا اور ایسی مجبوری ہے ایسی شوق کی تو بات ہی نہیں ہے جو بندہ جتنی ان کے علاقوں میں گرمی ہے جس طرح رات تو ٹھنڈی ہو جاتی ریتنے علاقے اور جو دین ہے دین اتنا مشکل ترین گزرتا ہے تو کس کا دل نہیں کرتا ہوگا اگر کوئی بجلیے فورڈ کر سکتا ہے تو تین تین فریجے انہوں نے چلائی ہوئی ہیں گھر میں تو یہ شوق ہے آپ لوگوں کا میرے جیسے بندہ انہوں نے ایک فریجے جو امی کی فریجی تھی نا ان کی امی جان کی امی یہ نا می جان کی جو فریجے ہیں نا اس کو بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھتے تو جو ہے میوش کی فریجی نکال کے برامدے میں رکھ لیتے دو فریجے ان کی استعمال ہو جاتی اب جس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ فریجی ماری پمپ چلتا ہے نا تو ہماری فریجی سے وجہ سے خراب ہوگی تو پیسہ بھی لگا اور جب ایک بار چیز کھل جاتی ہے نا پھر اس کی وہ قیمت نہیں رہ جاتی کہ بندہ اگر سوچے کہ سیل بھی کریں لیکن وہ کچھ بھی نہیں اس میں بچتا تو نئی فریج تھی حالانکہ دو سال ہی ہوئے دھائی سال ہوئے زیادہ پرانی کی بات نہیں ہے میوش کی فریج جو اتنے گرم روم ہے جن میں انہوں نے کمروں میں رکھی ہوئی ہے اور جو فریج ہیں فریج کو بیک سیڈ سے جو ہوا پڑنا ضروری ہوتا ہے آپ کو یاد ہے مہ باجی ناصرہ جو مریم سائیوس نے ایک سپیشل پنکھا چلایا ہوتا تھا فریج کے پیچھے تو جب یہ بجلی بھی سستی تھی اب تو بجلی اتنی مہنگی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو جی آگے آگے قربانی کی بات جو بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ قربانی صرف یہ اپنے لوگوں کے لئے کہہ رہے ہیں تو پہلے وہ کون سا کسی کو کچھ دیتے ہیں آپ کو یاد تو ہے کتنی سبزیاں لگی ہیں تو انہوں نے مجھے لگتا دو سے تین بار انہوں نے پالک توڑ کے بنائی ہوگی میتھی موتھی کوئی بھی نہیں میتھی یہ دو چر پتے بس سبزی میں ڈالتے تھے بنائی میں اور انہوں نے ویسٹ کی ہیں اور انہوں نے کسی کو دی نہیں تو یہ بھی ہر چیز کا حساب ہے اگر آپ بہت زیادہ کپڑے بنا کے اپنی علماریاں بھر لی ہیں نا آپ پین بھی نہیں رہے اس چیز کا بھی حساب ہوگا آپ نے رزق ضائع کیا اس کا بھی حساب ہوگا ہر چیز کا اور آپ کے پاس چیز ہے آپ نے کسی کو دی نہیں آپ کے سامنے کوئی غریب ہے اور آپ نے اس کو دیا نہیں تو اس کا بھی حساب ہوگا تو باقی یہ چیزیں ہیں کہ یہ شوکیاں نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس ہمیں ہے تو ہمیں استعمال نہیں کرتے تو آج مجھے بڑی عجیب و غریب یہ میرا کا مجھے دپٹہ لینے کا اسٹائل اتنا عجیب و غریب لگا ہے نا اگر تو نے مطلب وہ حبیبہ کی بالکل نکل کرنا چاہ رہی ہے تو ویسے بھی رام سے ایسے کرے ایک جو اس کا پلو پیچھے پھینک دے کہ آگے رکھتے وہ عجیب و غریب طریقے سے جس طرح مردوں نے وہ جو مفرل نہیں لپیٹے ہوتے اس طریقے سے تو اس کا خواہش ہوتی کہ پیچھے سے میرے بال نظر آئے یا پیچھے سے میں چلوں تو پوری جو میری کمر وہ نظر آئے تو وہ تو دکھایا نہیں جاتا اتنا کبھی کباری ہے وہ بال نظر آجائے اور سب سے پہلے بات یہ کہ عورت کا بال نظر آنا بھی گناہ لیکن جی یا تو تاندنی تانی بگڑی پڑی یہ عورتیں میں کہتی ہوں بے لذتِ گناہ ان کو بے لذتِ گناہ کہتے ہیں جن میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور ادھر اپنے آپ کو بھی آپ ایک آگ کا اندن بنا رہے ہیں تو صرف کیا ہے کچھ بھی نہیں یقین کرے کل میں اور پانچھے یہی بات کر رہے تھے کل میں نکلی بائینا تو کچھ عورتیں ایسی تھی جنہوں نے ایسے لباس پہنے ہوئے تھے کہ لباس کے اندر بھی آپ کو پتہ چال رہا تھا کہ جسم کا حصہ کون سا ہے تو میں مجھے احرانی ہو رہی تھی کہ ہم جائزے بندوں کو احرانی ہوتی جو آج کل کے جو بچے ہیں یا آج کل کی نیو جنریشنل ان کو تو بالکل بھی نہیں تو میں ہم آشان سے بھی بات کر رہی تو کہتا ہم جب عورتیں خود سارا کوئی دکھانا چاہ رہی ہیں تو پھر اس میں دیکھنے والے کیا کریں آکے تو کوئی نہیں بند کر سکتا تو جی اللہ تعالیٰ ہی دائد دے سب کو ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں گمراہ ہوتے ٹائم نہیں لگتا تو جی ملتے نیکس ویڈیو میں اپنے بوست رکھے آ رکھے کہ دعا میں یاد رکھے کہ آپ ہمارے دعا میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ حافظ